اور بیڈ لکھ یہ تھی کہ جب میں نے بیچلرز کمپریٹ کیا اس وقت جو جوب کی سپیشن ہے نا وہ کافی ڈاؤن ہو گی تھی چھ سال پاکستان جوب کی اور پھر آپ دو ہزار گیارہ میں دبائی آئے آپ نے نو سات دبائی میں گزار دی تو اس کے بعد پھر جرمنی کا کیسے سوچا آپ نے کہ جرمنی کی جانا ہے لیکن سب یہ کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوا کچھ نہیں ہوگے کچھ کلٹر ڈیفرنسز ہوں گے کچھ چیلنجز دیکھیں ہوگے تو ان کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گے تو آپ کی جواب ہے وہ کمپیٹر فائنسز میں سپیسپیکلی بڑا بتاؤں گے کہ سیلیا میں جواب کرتے ہو اور اس میں کتنا پوٹینشل ہے اور جو نیو کمرز ہیں کیا ان میں پھر اپلائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے گی اور وہ میرے سے ایک مضمستیک ہوگی تو جو بھی سون رہے ہیں ان کو واقعی جو آپ نے پوائنٹ بتایا ہے جی تو اسلام علیکم ویڈیو آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوں گی اس میں دیکھا ہے کہ میں زیادہ بات کر رہا ہوں جرمنی کے حوالے سے پرموٹ کر رہا ہوں کہ بھی لوگوں کو جرمنی آنا چاہیے اور یہاں کے لئے ویزا اپلائی کرنا چاہیے ورک ویزا خاص طور پر وہ لوگ جو ورک ویزا پر آنا چاہتا ہے وہ تو ہیں ہی سہی لیکن اس کے علاوہ جو بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے بھی وہ چیزیں ہیلپل ہیں جب سٹڈی مکمل ہو رہے گی تو جوب کے لئے کیسے اپلائے کرنا ہے یا کچھ نہ کچھ ذاری بات لوگو خود بھی پتا ہوگا لیکن کسی حوالے سے شاید کسی حوالے سے شاید بھی ہیلپ ہو جائے گی اس حوالے سے میرے آج گیسٹ ہیں محسن بھائی ریسرنٹی پتا لگا ہے کہ یہ بھی پاکستان سے ہیں بلانگ کرتے ہیں اور کیسے جرمنی آئے اس لئے میں نے اسے ریکویسٹ کی ہوئی آپ ٹائم نکال لیں آپ نے کوئی ہسٹری بتایا اپنی کوئی چنی بتایا تو جی اسلام علیکم باتا رہے تھے کہ آپ نے اپنی پڑھائی کی ہے سٹڈی کی ہے بیشرف پاکستان سے جی جی شروع سے بلانگ کرتے ہیں سافر نانکھ کیا تو بیسکلی آپ بلانگ لہور سے ہی کرتے ہو یا کسی اور جگہ سے شفٹوں کے لہور گئے تھے آپ میرے والد صاحب وہ شیخ بورس ہیں لیکن میری جو پیدائش ہے وہ لاہور سے ہی ہے صحیح اور جو سکولنگ ہے جو ساری ایجوکیشن ہے وہ ساری لاہور بیس ہے ہاں جی ساری لاہور بیس ہے کس انورسٹی سے آپ نے سٹڈی کیا تھا میں نے حجبیری انیسٹی لاہور میں ہے اور بیڈ لگ کیا تھی کہ جب میں نے بیچلرز کمپلیٹ کیا اس وقت جو 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 بیسکلی وہ کافی ڈاؤن ہو گی تھی میں نائن لیا تھا اور کچھ ہی سیم اس ٹائم پہ کچھ سین بنے تھے شروع میں کافی سٹڈیل کیا ہے جو بیچلرز سٹارٹ کیا تھا اس وقت یہی تھا کہ مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ اب یہ نیا ایرا سٹارٹ ہو رہا ہے آئی ٹی کا لیکن جب میں نے اس وقت کمپلیٹ کیا تو اس وقت جو بیچلرز کی سٹیویشن ٹوٹی ٹف تھی ایون جو میرے بیچلرز سے ان کو اپنی فیلز جنجھ کرنا پڑی ایون سے بار دی صحیح تو دو ہزار شے میں آپ نے اپنا بیچلرز میں کمپل کرنے کے بعد پاکستان میں جوب سٹارٹ کی آہ جی میں نے انٹرنشپ سٹارٹ کی شروع میں ایون پانچ شے مہینے اور پھر اس کے بعد پھر میں نے ریپیڈلی جو ہے نا جوب سوچ کرنا سٹارٹ کر دی اس کے بعد سیچویشن تھوڑی ٹھیک ہو گی تھی لیکن یہ کہ میں دو تین سال میں ہر آٹھ مہینے بعد جو ہے نا میں جوب چینج خہر رہا تھا مطلب سیچویشن بھی اس طرح کی تھی کہ میں اچھے جمس مل رہے تھے تو کتنا عرصہ آپ نے جوب کی پاکستان میں میں دو ہزارٹ گیارہ میں دو ہزارٹ گیارہ میں دبائی مو گوا تھا تو پانچ چھ سال تقریبا میں نے وہاں پہ جوب کیا تو یہ شفٹ یہ سوچ کیسا تھا آپ نے پاکستان سے چھ سال جوب کرنے کے بعد چوز کیا کہ بھئی آپ نے دبائی جانا ہے اور وہاں برک ویزا پہ آپ ڈائریکٹ کی جی جی اس میں یہ تھا کہ میرا انیشلی یہ ایم نہیں تھا کہ میں پاکستان سے مو گروہوں اس پر میری شاڑی بھی ہو گی تو مطلب ایک ٹف دیسیون ہوتا ہے کہ آپ وہاں انیشلی مو گریں لیکن ایک میرا دوست ہے وہ دبائی چاہتا تھا وہ آلیٹی کافی دیر سے وہاں پر دبائی میں کام کر رہا تھا وہ مجھا آکے موٹیویٹ کرتا رہا تھا کہ تم اپنی جی بھی سینٹ پر وہاں پر کافی اچھی اپورچنیٹیز ہیں یعنی کہ آپ نے آپ کو ایک ہی کور رہا سیب ہوئی اور وہ ہی آپ کا انٹری بھی کلیر ہوا اور آپ دبائی چلیں گے آپ کو پہلے اکامہ لے کے باہن نہیں جانا پڑھنا اور جو آپ سنچ کرنا کارنی بھی لیکن یہ بھی اچھا سوچ ہے یہ بھی اچھی بات ہاں جی اچھا سوچ تھا اور اس میں انیشلی میں تھوڑا سا کنفروس تھا کہ میں جاؤں کے نہ جاؤں لیکن میں نے اس کو ایدھا چیلنج دیا کیونکہ موسری جو میرے فیملی میں اور میرے دو دوست بھی تھے وہ یہ سامنے تا دیکھے کہ یہ میرے لئے مشکل ہوگا کیوں مشکل کیا کیونکہ میری تھوڑی نیچر اس طرح کیا ہے کہ میں بہت زیادہ جو چلاک جو کہتے ہیں مطلب اس سنس میں میں نہیں تھا میں درا پیچھے پیچھے رہ رہا تھا تو میرے دوست بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ جو اینا ہے اس کے لئے مشکل ہوگا ایک موٹیویشن یہ بھی تھی کہ میں نے یہ پوائنٹ بھی پروف کر رہا ہے کہ مطلب اسے بھی مسئلہ نہیں ہے میں خود بھی یہ چیزیں ہندوڑ کر سکتا ہوں لیکن جو وہاں پر میرا ایک ٹیم ویڈ تھا وہ ایک ٹیم ویڈ تھا اس کے ساتھ میرا تھوڑا تھا خدا خدا چلے میں یہ سوچ گیا تھا کہ جو بھی میں اپنی سوچ کر دوں اس کی وجہ سے لیکن پھر سیچویشن ایسی بھی اس پہ ہی انہوں نے فائر کر دیا تو یہ کہ میں نے تقریبا وہاں پر تین دھائی تین سال وہاں پر گزارے ہیں اس کے بعد پھر میں نے جوب سوچ کیا وہاں سے تو وہ جو دوسری کمٹی ہیں وہ کافی اچھی تھی جب وہ اراب بیس کمٹی تھی تو وہاں پر میں نے تقریبا پانچ سال کام کیا اور ٹوڈل کتار صاحب نے دبائی میں جواب کی کتار صاحب کام کیا تقریبا نو سال آپ نے نو سال دبائی میں گزار دی تو اس کے بعد پھر جرمنی کا کیسے سوچا آپ نے کہ جرمنی کی جانا ہے مجھے یہ تھا کہ جس کمپنی میں میں جواب کر رہا تھا سیکنڈ جج میری جواب تھی وہاں پر تھوڑا مجھے یہ فیر تھا کہ میری لرننگ ٹرینہ وہ سٹک ہو گئی ایک جگہ پہ تو میں کئی دفع بیچ میں اپلائی کرتا تھا یہ مجھے پتا تھا کہ اگر آپ مطلب انٹریوز دیتے رہتے ہیں تو آپ کو چیزوں کا بھی پتا لگتا ہے کہ مارکٹ میں کیا ہے اور آپ کو اپنی ورس کا بھی پتا چلتا ہے تو بیچ میں ایک فید ایسا تھا کہ میں نے جرمنی اپلائی کیا وہاں سے مجھے کال کالیں آئیں انٹریوز کی لیکن وہ میں نے بلکل نہ اس کو سیریس نہیں لیا تھا ایک دل جگہ پہ تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے انہوں نے شاید آفر کر دیں گے لیکن مجھے دو تین انٹریوز دو کمپنیز میں مجھے ایسے فیل ہوا میں نے کیا تھا کہ مطلب یہ چیزیں ہیں ایک تو میں بوٹ لائٹی ایرا کو انٹریوز کو اور دوسرا پھر کچھ ٹیکنکل سکلز ہی جو مجھے لگا کہ مطلب اگر میں ان کو امپروو کروں تو میرے زیادہ چانس ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو بھی دبائی بلا لیا تھا تو مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہاں پر اگر آپ کی جوب گئی تو آپ کو سارا وہ آپ پاس موو ہونا پڑے گا بھی کافی ہی ہے مطلب پاکستانیوں کے لیے اگر اگر کمپیرٹیٹیبی کہ میں اب یورپ رہا ہوں تو میں کمپیر کر رہا ہوں وہاں پر کافی چیزیں جو آیا مطلب ایک تو آنا جانا سان ہے آپ کی لینگوش کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس طرح کبھی یہ ہے کہ بچوں کے حساب سے بھی اگر آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو بلتا ہے کہ وہ مسلم کنٹری ہے تو اس ان کی اشید نہیں ہے اور یہ فردر اور یہاں پر انیسلیوں نے ٹیم میں نہیں گزیس کیا لیکن وہ بنی نہیں حضب کچھ آٹھ دس لوگ انہوں نے پہلے یہاں پر ہائر کی ہیں پھر وہ کم ہوتے ہوتے کچھ لوگ انہوں نے خود سے فائر کر دیا کچھ لوگ چھوڑ کی چلے گئے تو پھر جب جب کرونا کا سین تھا تو اس وقت میں اکیلا ہی بندہ اس آفیس میں تھا تو مجھے تھوڑا دہ دیپریشن بھی انہا شروع ہو گیا تھا کہ جوپ سیچ کرو فرس پرولٹی میری ایئی تھی کہ میں دبائی میں کہیں اچھی جوپ مجھے مل جائے لیکن وہاں پر مجھے کہیں سے ریسپونس ہی آرہا تھا پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ چلو باقی جگہ پر بھی ٹرائی کرتے رہتے ہیں تو میں نے جرمنی میں بھی پلائی کیا میرے حال میں میں نے میری کرنٹ کمپنی ہیں اس سے پہلے میں نے دو انٹیویوز دیا تھے اس میں بھی ایک میں مجھے ایسے فیل ہوا کہ شاید یہ مجھے آفر کر دیں گے لیکن وہاں سے مطلب انہوں نے ریسپونس کر دیا پھر تیسری کمپنی یہاں سے مجھے انہوں نے آفر کر دی پھر بھی میں تو بڑا کنفیوز تھا مطلب میں نے اپنی میسے سے کوشا کہ تم واقعی مطلب آپ میں کیا کرنا چاہیے تو اس نے کہا کہ یہ آفرچنیٹی کیا ہے دیکھ لیتے ہیں مطلب یہ نوع کے بعد میں بندہ پشت آئے تو ہم اس کو آویل کر لیتے ہیں تو پھر آپ یعنی کہ دوبائی سے جنمدی آئے ہو وہ ڈیریکٹ جاپ جاپ سرچ ویزر پہ نہیں آئے ہم نے ڈیریکٹ آگے جاپ سرچ جائنی دیا اور اب آپ کتنا عرصہ گے جنمدی میں جاپ کرتے ہوئے مجھے میں اپریل میں آئے تھا آپ آئے تھے اپریل ایک سال ہو گیا ہے جنمی میں جاپ کرتے ہوئے تو جنمی میں کیا آپ کوئی فائدہ نظر آیا کوئی بہتری نظر آئی جاپ کی پرسپیکٹیس سے کوئی بڑھ پرسپیکٹیس سے یا کوئی حالی یہاں پر میں نے یہ دکھے کہ آپ کا ورک لائف بیلنس ہے یہ کافی اچھا ہے مطلب کمپیٹیوی جو ہمارا پاتشن میں یا یوی میں جو کلچر ہے اس سے کافی دیفرنٹ ہے لوگ یہاں پر مطلب لیٹ سیٹنگ کا کوئی کونسیپٹ نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی ہیلس وائز کوئی بیمار ہیں تو وہ آپ کو خود انکریج کرتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی رہے ہیں آپ کام کیوں کر رہے ہیں اور دوسرا اگر آپ اس لانگٹرم بینیفیٹس دیکھیں یہاں آنے کے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو چھوٹی کرو کام بھی کرو جس طرح میں نے پہلی بھی لاز میں بتایا تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے بہاب پہ وہ آپ کو پھر جو ملنی ملنی ہے موٹیویٹ کرتے ہیں آپ وکیشن لو travel کرو اپنے بچوں کے ساتھ وکیشن لو آپ بلکہ جنرمین کمپنیز بھی تو ایسا بھی ہوتا ہے پوچھے ہوتے ہیں یا ہماری کمپنی میں تو ایسا بھی ہے بہت سیٹرس دے رہا ہوتا بھی تمہیں ویکنڈ پہ کیا کیا اور اگر کوئی کہہ دے کہ میں ویکنڈ پہ ٹریول کرنے گیا تھا تو وہ انٹرس لے کے پانچ سے دس منٹ سپنڈ کر لیتا ہے سب کے زائے بھی کرتا ہے اچھا مجھے بتاؤ وہاں پہ کیا 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 کچھ باتیں بتانے والی ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی لیکن کہنے کا مطلب کہ وہ اتنا انکرش کرتے ہیں کہ آپ اپنی لائپ کو انجوائی بھی کرو اور ٹریول بھی کرو یا گھر پہ بیشک ویکنڈ انجوائے کرنا ہے یا کسی پاپ میں واک کرنی ہے تو آپ اپنی پورا ٹائم اٹریلائز کرو تو یہ ساری چیزیں یہ پوسٹیو رسپیکٹس تو ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ انچوارلز پہ بھی میں نے بات کی جی ہیلتھ پرسپیکٹیو سے یہ سٹیڈی پرسپیکٹیو آپ نے بتایا اور یہ تو اچھا خاصتہ بڑا ایک سٹیپ ہوتا ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ شیفت ہوئے ہو جسی دوسری گھنٹی سے تو وہ آسان سٹپ نہیں ہوتا لیکن اگر لوگ ڈاؤن کے لئے دیکھا جائے تو وہ ڈیفنیٹی چیلنج ہے کچھ سے مطلب آپ کو لگ نہیں ہوتی ہیں نیگیٹیو نیشل ہی لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے لئے وہ چیزیں نورملائی رونے سکتے ہیں صحیح ہے اور سب ہی چیزیں بلکل اچھی نہیں ہوتی I can imagine کہ آپ نے کچھ چیلنجز بھی فیز کی ہوں گے لیکن سب ہی کچھ ٹھیک ٹاک نہیں ہوا کچھ نہیں ہوگے کچھ کچھ چیلنجز دیکھیں ہوگے تو ان کے بارے میں توڑا بتاؤ جو بڑا جو چیلنج تھا وہ یہاں پر آپ کو اپنی ریزیڈنس ہوتنا تھا میں اقریبا ایک دو مہینے میں دبائی سے پلائی کرتا رہا ہوں اس میں بھی مجھے کوئی پولیٹیوی رسمانس نہیں آیا پھر ایون ہم جب یہاں پر جمینی آگئے ہیں اس کے بعد بھی تین مہینے تک ہم نے کافی سٹرگل کیا ہے یہ اکوموڈیشنیاں دھوننے کے لئے تو وہ کافی تف مطلب ٹائم تھا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آئی رہی تھی کہ اب چا کر رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنا دیا یہاں پر ایک پاکستانی فیملی تھی وہ گھر اپنا یہاں سے لینگن موو ہو رہے تھے ایک یہاں پر وٹس اپ کا گروپ بنا رہا ہے آپ دوس میں ہیں انہوں نے شیئر کیا کہ مطلب ہم موو ہو رہے ہیں اگر کوئی انٹسٹڈ ہے تو میں نے ان کو پرائیوٹلی میسیج کیا وہ کیا نام اللہ رہے گا عمران میں جانتا ہوں اچھا آپ اس کے اپارٹمنٹ میں آئے ہو بعد میں قبل کہ ہوں جائے یہ بھی پتہ لگے کہ ان کے اپارٹمنٹ کافی سارے کانڈیڈیٹس ہیں لیکن مطلب میں ان کو شکر گزار ہوں مطلب انہوں نے یہ کنسیڈر کیا اپارٹمنٹ کے علاوہ لینگوش کا بھی اسیو ہے کیونکہ یہاں پر آپ اگر آپ کسی مال میں جائیں تو وہ تو آپ کے ساتھ انگلیش میں انٹریکٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی ان کا افیشل کام ہے تو وہاں پر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ بول لیتے ہیں لیکن لیکن کئی جگہ پر وہ نہیں بولتے وہاں پر آپ کو کسی کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے جو کہ آپ کی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر لیتا ہے کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نے فیش کی ہیں جو میں تھوڑا شوکن تھا صحیح ایسا ہوتا ہے اور لینگوش کی مطلب میں میں اپنی پیویس ویڈیو میں بھی بات کی ہے خاص طور پر کہ آلدھو جب آپ بیچرلز کر کے یا ماسٹر کر کے یہاں پہ آ رہے ہیں یا اگر آپ آلیڈی یہاں پہ رہ رہے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں وہ پاکستان سے ہوں وہ انڈیا سے ہوں اور ڈیفرنٹ کٹری سے ہوں انگلیش بیس یہاں میں ماسٹر سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ سٹڈی ہو رہی ہے وہ آئی ٹی میں ہے آٹوموبیل انڈسٹری میں بہت ساری ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد جب آپ نے اپنی دوسری پرائیویٹ لائف سٹارٹ کرنی ہے along with professional life تو اس میں آپ کو کسی سٹیج پہ جا کے باقی پھر ہوتا ہے کہ آپ نے سوچلی سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنا ہے تو آپ کو لوکل لینگویج سیکھنی ہے جو بہت زیادہ ضروری جاتی ہے آپ نے بچوں کو سکول وزٹ کرنے ہیں کیونکہ ان کی مرشلی بیسیس پہ میٹنگز ہوتی ہیں آپ نے کسی ڈاکٹر کو بہت سارے ڈاکٹر ہیں لیکن ہر کوئی نہیں بہتا اسے اسے میں ریسیزم کی کٹیگری میں نہیں لے گیا ہوں گا لیکن میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کو کسی اور بندے کو کسی سور پہ اگر انشاثی بھی ہے تو آپ اسے ریکرس کر رہے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ نہیں آپ جرمنی میں ہو تو آپ جرمن بولو وہ ایک طرح سے آپ کو انگرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے کہ اب آپ آگئے ہو یہاں پہ تو یہاں کی سوسائیٹی کے حصاب سپنے آپ کو بڑا موڈیفائی کرو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرو دوسرا ہیک میں نے یہ ڈھونڈا انشری میں نے بھی یہ چیزیں experience کی ہیں دوسرا ہیک یہ تھا کہ انہوں نے جائے کہ میں ابھی بلکل نہیں آؤں اب تو ماشاءاللہ آپ ایک سال ہو گیا آئے وے ٹھیک ہے ایک سال بہت زیادہ کچھ ٹائم نہیں ہے لیکن اگر آپ نے شاید فیملی یا آپ کی بائپ نے بچے اسکول جا رہے ہیں تو انہوں نے سارٹلی ہوگی اگر آپ اپنے بچوں سے سیکھ رہے ہوگے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بابا اسی ایسے نہیں ایسے کہتا ہے وہ ابھی بھی بتاتے ہیں لیکن میں انہوں نے کہتا ہوں کہ چل رہو مجھے باقی کاموں میں تھوڑا فوکس کر لیں تو انشاءاللہ یہ اگر آپ نے لونگ ٹرم یہاں پہ رہنا ہے تو لینگویس سیکھنا مست ہے ورنہ آپ کے لئے بہت مشکل ہے اچھا میں سوڑے سوال پوچھوں گا فائنیچل پرسپیکٹیل سے آپ میندی طور پر کتنا سیٹسفائے ہو اپنی جاوب سے لینیٹڈ جو آپ کی سیلری ہے یا جو آپ کی اکراجات ہے یہاں پہ وہ میٹ ہو رہے ہیں آپ نے لائے پر پروپر طریقے سے یہاں پہ جوارے ہیں ہاں جی اکراجات تو میٹ ہو رہے ہیں مطلب میں اگر میں نبائی کی ساتھ پیار کروں تو میری سیلری اگر اس سے دیکھ رہے ہیں یا ناگشن پھر ناگ اگر سیلری کی حساب سے دیکھ کر جائے تو آلموسٹ سیم ہے جو آپ کی ڈیڈکشن ٹیکس وارہ ڈیڈکشن نے دی اس کے بعد لیکن جو ایسا چیزیں ہیں جیسے یہاں پر ایڈکیشن فری ہے جو آپ کی سیلری میں سیلری میں دیکشن ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر وہ کنڈر کے ایڈٹ وہ ملتا ہے بچوں کے مطلب اس کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں یہاں پر بینیفٹس بھی ہیں یہاں پر جو بندہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کو زیادہ فائدہ ہے جو بیچلر رہ رہے ہیں اور ان کو اس طرح فائدے نہیں ہیں لیکن جو بندہ فیملی کے ساتھ کیونکہ اگر اپنی بات کروں تو میرے چار بچے ہیں ابھی تو دو بچے جا رہے ہیں تو ان کی سکولنگ فری ہے پھر ان کی بھی بیسک جو بندہ میٹ کر اس ہی ہے اور یہ بات میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں کی ہوئی ہے میں اس کا لنک یہاں پر لیپٹ یا رائٹ ٹیم پر آپ کو نظر رہا ہوگا وہ چیک ہی جے گا اس پر میں نے بتایا ہوا ہے کہ بندہ جاب کر رہا ہے خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر میں یا کپیٹر سائنسز میں یا تیلی کمینکیشن انجینیرنگ میں یا آٹوموبیل میں تو اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے اور وہ پھر سیلری کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اس میں سے ٹیکسز کتنے کند ہوتا ہے یا اس میں سے ہیلتھ انشورنس کتنی ہے اور جو ڈیفرنٹ سوشل کنٹیبیشن ہیں وہ کتنی دیدکٹ ہونے کے بعد جو سیلری ہے وہ نیٹ کتنی آپ کو رسیب ہوتی ہے اچھا وہ جو سیلری میں انکم ٹیکسز ہیں سوشل کنٹیبیشن یا اس سے گھبرانے کی ضرور نہیں کیونکہ ایٹ دینڈ وہ آپ کو ہی بینیفٹ دے رہے ہیں اس طرح بھی حسن نے بتایا کہ اگر آپ سنگل ہیں تب بھی وہ آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں لیکن اگر آپ کی فیملی ہے تو فیملی کے کیس میں تو وہ کنٹیبیشنز اتنے زیادہ ہیں اور آپ اپنی لائف سٹینڈرز کو دیکھتے ہو آپ کی جو اپنی چیزیں ہیں جو بچے انجوائے کر رہے ہیں یا آپ جو سوشل سسٹم انجوائے کر رہے ہو وہ ہیلتھ انشورنس سسٹم ہو وہ لائف سٹینڈرز کو انجوائے کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچت ہے جو بہت زیادہ نہ ہوتی ہو لیکن جو اپنی لائف ہے آپ کی جواب ہے وہ کمپیٹر سائنسز میں سپیسپیکلی بڑا بتاؤ گا کہ سیریہ میں جواب کرتے ہو اور اس میں کتنا پوٹینشل ہے اور جو نیو کمرز ہیں کیا اپلائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں سوسٹر ڈیویلپنٹ میں ہوں اور اگر تیسپی بات کیجئے تو میں پی ایسپی دیویلپر کام کر رہا ہوں اور سکوپ کے لحاج سے یہاں پر بہت زیادہ سکوپ جنکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب بھی یہاں آنے سے 3-4 سال پہلے میں نے اپلائی کیا تھا جرمینی کے لئے تب بھی مجھے رسپوس آ رہا تھا ٹھیک ہے اور جب میں نے ایک سال پہلے بھی میں نے جو بھی چیک کی کافی ساری جو بھی اس سیکٹر میں اور ابھی میں یہاں آکے بھی دیکھ رہا ہوں مطلب ہماری کمپنی میں کافی سارے لوگ بندہ دیش انڈیا پاکستان سے وہاں سے آ رہے ہیں اور آپ نے کام صرف پی ایش پی میں کیا ہے اس کے لئے لے بھی چیک پیر سارے اور دیفرن گیجیس بھی آپ نے کام کیا میں نے کافی لینگوژیس میں کام کیا بھائی اور پی پہ پیوٹن میں لیکن میرا جو میجر ایک پیش بے میں لیکن جو میں ایک چیز جو میں بتانا چاہم گا جو لوگ اندرسٹی ہیں جو پکسن میں جو جو ہوں کے جسے راں کی دسکرپشن ہوتی ہے یہاں وہ بلکل توڑ ہوتی ہے اگر آپ نے وہاں پر بیکنڈ کا ڈویلپر چاہیے آپ کو یہاں پر ان کو چاہیے تو وہ اسپیسیلی ان کو بیکنڈ کا بندہ چاہیے لیکن پاکستان میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کو ایٹی کی سیکٹر میں سب کچھ یاتا ہو تو یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز یہ نہیں ہے جو انہوں نے اسپیسیلی جو پوسٹ کی گئی ہے آپ کا فوکس اسی پر ہونا چاہیے اسی کو اچھی طرح پرپیر کر کے آپ انٹریو دیں تو آپ کے چانسیں زیادہ ہیں اے بات بالکل کریکٹ ہے اور یہ میں نے جو اپنا ویڈیو بنائی بھی ہے اس جیگھی پرسپیکٹیف سے اس میں میں نے منشن کیا تھا ہمارے ہاں پاکستان میں یا اور دیفرنٹ کانٹیز میں یا ایوانکہ جنبی میں بھی رہتے ہوئے چونکہ ہم نے دیفرنٹ ایکسپیٹکاری سے زیادہ سے گین تھی ہیں میں ڈیفرنٹ اوپنیز میں تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں سبھی منشن کرنے کی جئیے کسی جگہ پر کوارڈنیشن کی فرض تو نے جوب کر لیا ہے کوئی ادمنسٹریٹیو جوب بھی کر لیا ہے تو وہ سبھی چیزیں ایک ہی کی سی وی میں پوٹ کر لیتے ہیں تو میں نے کلیریفائی کیا تھا اپنے جو سی وی ویڈیو ہے اس میں کہ جس جوب کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اپنے پوائنٹس ہیں وہ رکھو اور اس کو کونسٹینٹ کرو نہ کہ آپ نے سی وی میں اپنے آپ کو ہر فن مولا بتانا ہے کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں ڈیورسٹی ہر کسی کو اچھی لگتی ہے لیکن وہ ڈیورسٹی اتنی نہیں بتانی کی جو آپ کی ٹیکنیکل سکلز ہیں یا جو سپیسی جوب ریکوارمنٹس ہیں آپ کو اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیخار رہے ہو کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتا ہوں تو ایسا نہیں کرنا اور سی وی بہت زیادہ لامینی بنانے خیر میں اس کو اٹھنے میں بات آلڑی کر چکا ہوں وہ دوسری ویڈیو میں وہ دیکھی گا اگر سیلی پیگیج کی بات کریں تو آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہو یا لوگوں کو کیا بتا سکتا ہوں کہ on average almost کچھ سیلی بند ایکسپیٹ کرتا ہے depending upon experience ابھی تو ان چیزوں کو میں خود بھی ایکسپلول کر رہا ہوں لیکن میں یہ مرسے جب میں نے ان سے افرد لیتی تو یہ تھوٹی سے مستیک ہوئی تھی کہ میں نے جو ٹیکس اندکشنز ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا تھا صحیح ہے very good point تو وہ مجھ آکے پتے لگیا تو یہاں پر تو کافی زیاد ہے آج کل کیونکہ جیسے میرا خود بھی یہ ہے کہ میں work from home ہی کر رہا ہوں mostly تو آپ یہ چیزیں apply کر سکتے ہیں لیکن یہ اس میں کافی سارے factors ہیں میرے خال میں لیکن at least آپ اگر آپ آ رہی ہیں تو blue card کو پر ضرور رہیں جو اس کی minimum requirement ہے میرے خالب میں آپ اس سے اوپر ہی آپ کو آنا چاہی ہے بلکل ایسی ہے اور یہ بھی میں پھر refer کر ہوں ہوں اپنی again another video کی طرف جو میں نے بنائی ہے کہ جب آپ نے salary negotiation کرنی ہے تو آپ نے 3 factors کا کیا لگنا ہے اور یہ آپ نے homework already propeller سے کیا ہوا ہو کہ آپ نے demand کیا کرنی ہے اور کتنے سال بھی آپ نے expect کرنی ہے کہ وہ آپ کو کم اس کو محفظ کریں کیونکہ اس کے بعد آپ نے ساری جو deductions ہیں وہ calculate کرنی ہے اور اس کے بعد جو net income آپ کے پاس آئے گی آپ کے bank account میں وہ آپ نے لکھنے کے بھی صرف اس میں آپ نے گزارا کرنا ہے تو یہ بڑا اچھا important ہے وہ بھی ویڈیو کے لیے میں وہ دے رہا ہوں مجھے لگتا ہے ویڈیوز مجھے چکاہتی بھرانی پڑ گی ہے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اتنا ٹف کام ہوگا لیکن سٹارٹ گیا ہے تو ایک سے دوسرا دوسرا تیسرا پانٹ اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ there are a number of different topics still i need to speak about لیکن دیکھتے کہ کیا رسپونس آتا ہے تو واقعی information تو ہے یہ good point جس ہاں جی میں کیونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دبائی میں وہ tax free ہے ہاں پر کوئی salary میں آپ کی reduction نہیں ہوتی تو یہ point مطلب میں میں نے سننا تھا کہ وہاں پر مطلب یورپ میں اس طرح tax ڈیڈاکٹ ہوتا ہے لیکن مجھے یہاں اس کی percentage کا نہیں پتا تھا صحیح اور وہ میرے سے مطلب mistake ہوگی تو جو بھی سن رہے ہیں ان کو واقعی جو آپ نے point بتایا ہے ہاں جی ضرور یہ جس ادنام بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اگر ویڈیو بنائی بھی ہے تو جس میں مطلب یہ میرے سے mistake ہوئی ہے اگر آپ میری یہ ویڈیو چیک کر رہے ہیں تو آپ کو یہ information مطلب پہلے سے مل جائے گی اچھا ایک اور important باق ویزا processing جب آپ کے پاس job contract آ گیا تو وہ ویزا processing آپ نے دبائی سے کی تھی جنمنی کے لئے وہ کتنی مشکل تھی اور کتنا ٹائم لگا آپ کو وہاں سائنے کے لئے اگر کوئی ہمارا عرب کنٹری سے یا دبائی بارا سے کوئی دیکھ رہا تو شاہد اس کے کوئی حالے سے کوئی help ہولے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو میری کمپنی ہے انہوں نے ایک ایجنٹ کمپنی ہائر کی تھی جو مجھے فیسلٹیٹ کر رہی تھی یہ ویزا processing میں سارا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ اگر آپ دبائی شاہر ہیں اتنا نظر ٹائم ہی لگتا کیا ہے یا سارٹ کیا ہے یہ پروسس ہو اسی لئے ہے کہ جن فیڈز میں جرمنی میں زیادہ requirement ہے skilled workers کی تو ان کی ویزا processing زیادہ سے زیادہ تیز ہو پھر definitely چیزیں ہیں کہ وہ country dependent ہیں unfortunately پاکستان میں جو کہ crisis ہیں اس وجہ سے ذرا پچھلے کچھ سالوں سے وہاں پہ ویزا processing بہت زیادہ سلو ہے بلکہ appointments نہیں ملتی لیکن جو دوسری کنٹریز ہیں جیساں ایک دو میرے اور جانے والے ہیں جنہوں نے ایفریکا سے دردلی جرمنی کے لئے ویزا پلائے کیا بلکہ وہ job search ویزا پہ آئے ابھی وہ job ڈھونک رہے ہیں ایک دو کہ job مل بھی گئی ہے اور ایک دو اور job ڈھونک رہے ہیں انشاءاللہ in recent future ان سے ملاقات ہوگی بات ہوگی تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ایک point آئیٹ کر دے گا ہوں ابھی recently ایک بندہ پاکستان سے تو اس نے ایک کام یہ کیا ہے جب اس کی اپارنمنٹ ہوئی تھی اس نے اپنی فیملی کی اپارنمنٹ بھی ساتھی کروای تو اس کو چھے یا ساتھ محبے میں اس کو جو ہے نا وہ کیا رہنس ہوگی ہے وہاں سے تو اب وہ یہ جون میں جا رہے ہیں اپنی فیملی کو لینے کے لئے تو یہ ہے کہ اگر وہ بندہ پلیو گھاٹ پہ آ رہے ہیں اور اس کا فیملی کو یہاں پہ بلانے کا سین ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ جب اس کی اپارنمنٹ ملیں تو وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لکھے جائے اور سی ٹائم پہ ان کا انٹرویو کروا لے بے شیک وہ بعد میں آئیں فیملی کو بعد میں بلا لے لیکن یہ کہ ہاں نے سنا تھا کہ یہاں پہ دو تین دن سال لگ جاتے ہیں فیملی کو یہاں پہ بلانے کے لئے ہاں فیملی ریجونی ویزا خاص طور پر اگر پاکستان سے ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے اور اس میں دو سال تو دیفنی لگ رہے ہیں وہ تو میرے اپنی سراؤنگ میں ہیں ایک سے ڈیڑھ سال میں پہلے وہ اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں سال بعد اگر اپوائنٹمنٹ آئی ہے ایک سے ڈیڑھ سال پروسسنگ ٹائم دیتے ہیں اور پھر جاگے وہ بیٹا دیتے ہیں تو تین سال تو اون ایوری لگ رہے ہیں جو کہ بہت بری بات ہے پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن یہ چینج ہونا چاہیے پہلے اس میں پاکستان تھوڑا سٹیبل ہوگا پاکستان کے لئے اور کوئی اور بات کوئی ایڈوائز اس کی اپینین آپ آڈینس کو دینا چاہو کہ کیا ان کو یہ چانس لینا چاہیے جرمینی آنا چاہیے آپ کیا ارادت ہونا ہاں جی آنا چاہیے اور اگر اس کو یہاں جرمینی مو بنے کا کوئی پلان ہے یہاں اس کو کوئی آفر آتی ہے تو وہ یہاں کی کمیونٹی سے کانٹیک کرے مطلب لوگ بہت کوپریٹیو ہیں یہاں پر ایڈوائی کیا ہلپ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر ہماری تعداد کم ہے تو جتنے بھی ہیں وہ لوگ اسے کو سپورٹ کرتے ہیں جسا مجھے اپارٹمنٹ میں نے بتایا کہ مجھے وہ پاکسینی فرمی نے ریکمنٹ کیا جس طرح میں یہ جو ویڈیوز بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو پوز کر رہا ہوں اس میں اس کا پرپس یہ ہی ہے ایک تو میں جو ڈیفرنٹ سٹیز سے ویڈیوز کرتا تھا کام کے حوالے سے یا ویسے لیسے ٹائم کو جوائے کرنے کے لئے تو وہ تو ویڈیوز بناتا تھا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں دھیانے کے لئے کہ یورپ کیسا ہے لیکن اس میں دوسرا پرسپیکٹیو میرا جو زیادہ موٹیویشن ہے وہی ہی ہے کہ میں انفرومیٹیو ویڈیو بنا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ شاید کسی جگہ پہ کسی ایک کے کام آ جائے اور وہ ان چیزوں کو انفرومیشن کو ڈیلائز کرتے ہوئے تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے ٹائم نکالا ہے آپ نے ٹائم نکالا ہے اور انشاءاللہ گفت سے دوبارہ ہوتیر ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ سے بھی آڈینس سے دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی انفرومیشن پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سو سٹے ٹون دیکھے اللہ حافظ